نمزکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل پر دوستوں میں بتا دیتا ہوں کہ کس پرکار سے نئی ویکنسیاں جو اسٹاف نرس کی نکالی گئیں ایک بات تو یاد کر لیے کہ جو کوویڈ نائنٹین ہیں اس میں پیدے بھی اسٹاف نرس کی ویکنسیاں نکالی گئیں تھی جو کی پرمننٹ نہیں تھی اب وہ سمبیدہ تھی اب جو ویکنسیاں نکالی گئیں وہ کیول مہلاؤں کے لیے اور ٹرانسڈینڈر مہلائیں جو ہیں کیول انہی کے لیے نکالی گئیں اس میں اسٹاف نرس کی جو بھرتی ہے اس کے کیا نیم رہیں گے کس پرکار سے ان کا سیلیکشن ہوگا اور کیا کیا بیکنسیاں ہیں اس کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں کہ اسٹاف نرس کی جو بیکنسیاں پہلے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کیول اٹل بیہاری باچ پہی ساس کی اچھکستہ مہاوید دیالے بیدیشا کے دورہ نکالی گئیں وہیں ساتھ ہی میں ریوہ کے دورہ جو کالج ہے اس کے بھی بیکنسیاں نکالی گئیں جس کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بٹا دوں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے کہ بیدیشا کا جو کالج ہے جو آپ یہ حال ہی میں بنایا گیا ہے اس میں سٹاف نرس کی بیکنسیاں نکالی گئیں جس میں دو پرکار کی بیکنسیاں ہیں سیدھی بھرتی اور سمبیدہ بھرتی سیدھی بھرتی اور سمبیدہ بھرتی میں فرق ہے یہ کہ سیدھی بھرتی جو رہے گی آپ کی پرمنٹ ویکنسی ہے جس کے پد ہیں 322 وہیں سمبیدہ جو پد ہیں وہ 46 ہے اور 5 ورس تک سمبیدہ پر آپ کو نیوٹ کیا جائے گا ان کے جو سمبیدہ کی جو سرتیں ہیں اس کی جو بیڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کو نکالا نہیں جائے گا بنا کسی ڈھوس کارن کے ساتھ میں ان کو 20 پٹی ست کا جو ریزرویشن انے آنے والی ویکنسی کو میں بھی دیا جائے گا تو آویدن آپ کر سکتے ہیں آج سے ہی چالو ہو گئے ہیں آویدن 10 مای تک آپ کر سکتے ہیں تو ویکنسی کس پرکار تھی ہیں انہرکشت کے لیے 72 ویکنسی ہے آرکھک روپ سے کمجور کے لیے 27 SC کے لیے 44 HT کے لیے 55 OVC کے لیے 73 ویکنسی ہے نکالی گئیں وہیں سمبیدہ ہے تو جو پد ہیں اس میں 10 پد URK EWS 7 SC Funch HT 12 OVC کے کوئی بھی پد نہیں تو کس پرکار سے جو ویکنسی ہیں وہ نکالی گئیں ان ویکنسی ہیں میں صرف میلہ ہیں آویدن کر سکتے ہیں اور transgender میلہ ہیں آویدن کر سکتے ہیں تو ان کی جو رکھتیاں ہیں وہ ایک آدھیکار ہے جیسے کی کالیج کی طرف سے نکالی گئیں اس کی جو سیلری ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں 28,700 کا بیسک پی رہے گا اس کے ساتھ ہی آپ کو مہنگائی وٹا DATA بھی دیے جائے گا اسٹاپ نرس کے لیے جو ہے آپ کو بائیولوجی کے ساتھ 12 ہونی چاہیے بی ایس سی ہو اور جس کے پاس ایم ایس سی ہے تو اس کو آتیرکت لاب ملے گا وہیں بی ایس سی نرسنگ میں جو ہے ریجسٹریشن ان کا ہونا چاہیے تو آئیے دیکھ لیتے کون کون آویدن کر سکتا ہے تو آویدن کرنے کے لیے جو نیونتب جو ہے آٹھ ورس سے ادھیکتم 45 ورس کے لیے کر سکتے ہیں اس میں کچھ سرتیں ہیں جن کو آپ کو دیکھنا رہے گا بیباہی کی ستی ایک سے ادھیک آپ کی بیباہ نہ ہوں ٹھیک ہے وہیں ملہ شٹاف نرس کی سوچی الگ بنے گی اور ٹرانس جنڈر ملہوں کی سوچی الگ الگ بنائی جائے گی ٹھیک ہے اس پرکار سے رہے گا دیکھیں آپ بیبرن دیکھ لیجی آپ کو کرنا کیا ہے ایم پی آن لائن کی سائٹ پر جائیے وہاں پر آپ کالیج کی جو بیب سائٹ یا کالیج کا جو ٹیور آئے گا اس پر کلک کرنا ہے وہاں پر آپ اس کو اپلائی آن لائن کر سکتے ہیں آن لائن کی جو لاشتیتی ہے اس کو جرور دھیان رکھیں جس میں جو میریٹ ہے وہ آپ کے مارکس کے آدھار پر بنائی جائے گی اور جس میں کیٹیگری کا ریجرویشن بعد میں کر دیا جائے گا تو اس پرکار سے جو لشٹ بنائی گی کوئی پرکچہ اس میں نہیں لی جائے گی کیول آپ کے جو آنکھ ہیں اس کے آدھار پر آپ کا سیلیکشن لیا جا رہا ہے تو تلت کے جو مارکس ہیں اس کے بیس پرسنٹ مارکس رہیں گے وہیں بی ایس سی کے جو مارکس ہیں اس کا ستتر پر تیس آپ کے رہے گا دس پرٹیس دس آنکھ یدی کسی کے پاس ایمیس تی ہے تو اس کو دیا جائے گی کل ملا کے سو آنکھوں کا جو ہے ڈیسٹریبیشن کیا گیا اس پرکار سے ایک میریٹ لیشٹ بنائی جائے گی اور لوگوں کا سیلیکشن لیا جائے گا تو یدی کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے الاکس ارتیں اس میں دیے جائیں گی نرس کی نیوکتی جو پرطم تین ماہ کے لیے دس ہزار روپے کے بعد کی جائے گی اور تین ماہ پس چاہت ان کو پرکچہ بھی لی جائے گی تو اس پرکار سے اس کا سیلیکشن ہے آپ دیکھ لی جئے کہ پہلے تو آپ سے اسٹاف نرس کی نیوکتی کی جائے گی تین مہینے میں آپ کو دس ہزار روپے کرنا آویدن کی انتیمتی تک ہی ماننے رہی تو چین سوچی میں تیار کرتے سامنے دو یا دو سے ادھک یدی سامان انکھ کسی کے آتے ہیں تو یہ دیکھ لیے جائے گا کس کی ایج بڑی ہے اس کو پرفرنس دی جائے گی یدی اور بھی انکھ ہوتے ہیں تو ان کے باروی کے انکھ یعنی اس پرکار سے دیکھ جائے گا سبی پرکار سے بی ایس سی میں کسی کے برابر ہیں تلت کے دیکھ لیے جائیں گے تلت میں برابر ہے تو بی ایس سی پرکار سے دیکھ لیے جائیں تو یہ اس کی سرطے ہیں وہیں اس کی تاریخ یاد رکھئے کہ چوبیس اپریل سے دس مئی تک آپ اس کے لیے آبیدن کر سکتے آبیدن کرنے کے لیے جو فیس ہے وہ ایک ہزار روپے آٹھ سو روپے اور نو سو روپے کا برگی کرن کیا گیا آبیدن کس پر کس پر تریکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امپ سیٹ سرٹیفکیٹ ڈپلوما سبی کی جانکاری بھر دینا ہے اس کے پاس چاہت آپ اس کے لیے ہو جائیں گے تو آپ اس کے لیے اپلائے کر دیجئے جو بھی اس کے لیے ایک چھک ہیں آپ سبی کا چینل سے جڑ رہنے کے